موسیقی اسلام علیکم جی زور کا جوڑ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان سپر لیگ کا اختتام ہوا ہے اور اس لیگ کی جو ٹیم ہے اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے شاداب خان اس کے کپتان مقرر ہوئے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا حدف پاکستان کے لیے آئندہ برس ہونے والی چیمپننز ٹرافی کرکٹ ٹورنمنٹ کا پاکستان میں انعقاد ہے لیکن اس انعقاد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بعد کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم اس چیمپننز ٹرافی کی مذبانی کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کیا ہمارے سٹیڈیمز اس سطح پر ہیں اس مایار کے ہیں کہ اگر ان کی انسپیکشن ہوتی ہے اس پر لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں آئی سی سی کی ٹی میں آتی ہیں تو کیا واقعی ہم اس مایار پر پورا اتر پائیں گے یا نہیں اتر پائیں گے اس ٹورنمنٹ میں جو کہ ابھی ختم ہوا ہے پاکستان سپر لیگ ہم دیکھتے ہیں کہ شائقین ٹریکٹ کی طرف سے شکایات بھی ہوتی ہیں لوگوں کو سٹیڈیم تک جانے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر سٹیڈیمز میں شائقین ٹریکٹ کے لیے جو سہولیات ہیں اس پر بھی لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پاکستان ٹریکٹ بورڈ نے آگے جا کر دیکھنا ہے پی سی بی کے موجودہ چیئرمن جو کہ ملک کے وزیر داخلہ بھی ہیں محسن نکوی صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے اپگریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں ان تین سٹیڈیمز کے لیے اس پر بھی بات کریں گے پھر ساتھ ساتھ اردن کی ٹیم پاکستان میں جو فیفا فوٹبول ورلڈ کپ ہے اس کے کوالیفائر راؤنڈ ٹو کے لیے موجود ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی چیز ضرور ہے کہ پاکستان میں ٹینس کے بینر قوامی مقابلے بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں فوٹبول کے بینر قوامی مقابلے بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں بینر قوامی ٹریکٹ بھی کھیلی جا رہی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختیارات کی تقسیم کا ایک فارمولا ہم سننے کو مل رہا ہے اب ان دنوں کہ سیلیکشن کمیٹی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہی کپتان مقرر کرے کیا سیلیکشن کمیٹی اس حد تک با اختیار اگر ہوگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ میرٹ پر ہوگا پسند نا پسند نہیں ہوگی کون سیلیکشن کمیٹی کا سربراہ ہوگا کیا وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھیلا ہوا ہوگا کھیل چکا ہوگا ماضی قریب میں یا پھر وہ نہیں کھیلا ہوگا اگر کوئی ایسا شخص جو ایسا کریکٹر جو ان کریکٹر کے ساتھ کھیلا کھیل چکا ہے کھیل کے میدان میں اکٹھے رہ چکے ہیں ڈریسنگ روم شیئر کر چکے ہیں تو کیا جب وہ ان کے فیصلے کرنے کے طرف آئے گا تو اس کی پسند نا پسند آڑے تو نہیں آئے گی یہ وہ تمام موضوعات ہیں جن پر ہم آج بات کر رہے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیوز میں وہ موجود ہیں پی جے میر صاحب السلام علیکم پی جے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف فرما ہے اور ہمیں کراچی سے ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں کھیلوں کے محروف صحافی اینکر پرسن ہے جناب کرکٹ کومنٹیٹر ہے مرزا اقبال بیگ صاحب بیگ صاحب السلام علیکم والیکم اسلام میری طرف سے آپ کو بھی اور پی جے کو بھی اسلام علیکم والیکم اسلام بہت بہت شکریہ پی جے صاحب ٹیم کا اعلان ہوا ہے جو پی ایس ایل کی ہے وہ تو ایک نمائشی سی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اصل مسائل یہی ہیں کہ اختیارات کی تقسیم اگر پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کرتے ہیں پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جو قدابی سٹیڈیم پی سی بی کا ہیڈ کوارٹرز ہے اس کو بھی جو اس کے آپریشنل معاملات ہیں وہ کرکٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا جائیں اور یہاں پر جو باکسز ہیں وہ بنا دیا جائیں ہسپٹالیٹی باکسز یہاں پر تو یہ بھی اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے بہت بات کریں لیکن یہ جو اختیارات کی تقسیم ہے اگر اس میں تبدیلی آتی ہے اگر سیلیکشن کمیٹی کو ہی اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ کپتان کی بھی نامزدگی کرے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا کرکٹر جو موجودہ کرکٹرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر چکا ہو کسی کے کپتانی میں کھیل چکا ہو کسی کے ساتھ کھیل چکا ہو ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری جو جو جیسے ہم نشف و نماؤ ہوتی ہے ہماری اس کو دیکھتے ہوئے واقعی یہ ایک غیر ضروری دباؤ ہوگا اور کیا میرٹ کے اوپر اور انصاف کے تقاظوں کو پورا کرے گا وہ شخص امران مین چیز ہے کہ ہم پورے پاکستان میں کنسپیریسی تھیریز ڈھونتے رہتے ہیں اور ہوتی بھی ہیں ہر طریقے سے اور یہ نکلتی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہیں ہم آپ کو ایک خبر کسی نے اندر سے دے دی پھر کسی اور کو دے دی اور پھر اس کو پھر ٹو پلاس ٹو نہیں ہوتا ٹو پلاس فائیو ہو جاتا ہے ایک تو اب نئی چیرمن آئے آپ نے بالکل کہا کہ صحیح کہا کہ ان کی رسپانسیبیلٹیز اور بھی ہیں لیکن ان کا ایک انٹرویو جو بڑا اچھا ایک آیا اس میں ان کا ہے کہ میں مایکرو مینجمنٹ پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ ہم جتنے بھی ہمارے چیرمنز ہیں وہ مایکرو مینجمنٹ میں لگ گئے تھے اور ایس چیرمن نہیں ہوا سیٹری صاحب کو ایک ایک دہور تھا بڑا اچھا تھا لیکن اب یہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں موسیٰ نکوی صاحب کی بلکل ان کو چاہیے کہ سیلیکشن کمیٹی وہ بنائیں جن کے اندر نہ ان کا کوئی ہاتھ ہو نہ کوئی ان کا کہنا ہو اور نہ ہی وہ کچھ کہہ سکے کیونکہ دی لکھا اللہ کے لئے دوال دی جو بھی چیرمن آتا ہے بدرجہ مال کرتا ہے سیکھنک میں بڑ�� نہیں ہوتی کیونکہ اس کو کوپوچھتا نہیں لیکن اس ہی کے ساتھ سپلفلیمنٹری اکاتا ہے پھر آپ نے ایسے لڑکے لڑکے پight کیوں کیے ٹھیک ہے دیکھو اس نہ اگر آپ میرٹ سے ایک کوالفائد اور ایک اچھا inadequائی آدمی چیرمن چیرمنڈ کمیٹی لگاتے کہ ممبرز اللہ کے بناتے ہیں أنڈ سیلیکشنگ کمیٹی بناتے ہیں نوٹ اپیزنگ کراچی لاہور پشاور یا راولپنڈی آپ ایک میرٹ پر لڑکا لگاتے ہو تو آپ کو ایک میرٹ کی ٹیم ہی ملے گی ٹھیک ہے تو یہ اگر جب آپ کر دو گے اب ایکسپریمنٹ ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ نیوزلینڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور جو چیز کہوں گا جو آپ نے ڈریسکنگ روم کی بات کی بھلے آپ جانتے ہو کسی کو بھلے آپ کسی کے دوست ہو جب آپ چیئرمنٹ سیلیکٹرز بنتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے انصاف کا ترازو ہوتا ہے میرٹ کا اور یہ جو میرٹ ہے اس میرٹ کو اگر آپ ڈی میرٹ کر دو گے تو پھر آپ کا لڑکا ہی ڈی میرٹڈ آئی گا لیکن پیجے صاحب یہاں پر تو پرانے رنجشیں بھی جب کوئی اختیار میں آتا ہے تو اس کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے ہماری آپ کو کہا ہے نا کہ ہم ایک ایسے لوگ ہیں کہ پرانی جو غلطیاں ان کو یا آپ کے ساتھ غلطی ہوئی تو آج مجھے ایک پوزیشن مل گئی تو میں نے پرانے رنجش پہلے رنجشی ہے جو اس کو سٹ کرنا ہے یہ نہ کرو خدا کے لیے بہت ہو گیا پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ یہ بہت اچھا ایک امیج ہمارا پاکستان کا جاتا ہے اس کو ان کنسپیریسی تھیریز میں مت خراب کرو ٹھیک ہے بیک صاحب یہ جو پاکستان کرکٹ بورٹ سوچ رہا ہے کہ ہم نے جانا ہے ایک ایسی سیلیکشن کمیٹی کی طرف جس کو کپتان کی تقرری کا بھی اختیار ہوگا آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ سیلیکشن کمیٹی کے اوپر تو خود اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی سیلیکشن کو وہ اپنی سیلیکشن کے بارے میں وضاحت بہتر انداز میں نے دے پاتے ہیں وہ تنقید کی ذات میں رہتے ہیں اگر کپتان کی تقرری بھی ساتھ کر دیں گے یا اس کا اختیار بھی اس کو مل جائے گا تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری آ جائے گی ایک سیکنڈ اکبال بیگ صاحب جو کیپٹن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کو اپٹ ہو جاتا ہے سیلیکشن کمیٹی کے اندر جب بھی یہ پہلے ہوتا رہا ہے آپ کو مرزا صاحب بتائیں گے ابھی یہ ہوتا رہا ہے اب یہ اس کو کو اپٹ کریں گے ایز ای میمبر سیلیکشن کمیٹی یا نہیں یہ بھی مرزا صاحب بتاتے ہیں جی بیگ صاحب جی جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا اکبال بیگ صاحب سے دوبارہ رابطہ جوڑنے کی کیونکہ رابطہ ان کے ساتھ ہمارا منقطع ہو گیا بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو نئی انتظامیہ ہے یہ کس طریقے سے فیصلے کر رہے ہیں کیسے فیصلوں کی پاکستان کو ضرورت ہے اور کیا سیلیکشن کمیٹی کو اگر اختیار دیا جاتا ہے کپتان کی تقرری کا کپتان مقرر کرنے کا تو کیا واقعی میرٹ اس میں کئی وائلیٹ تو نہیں ہو جائے گا انصاف کے تقاضوں پر فیصلے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے پی جی سب یہ جو ساتھ کھیلے ہوئے کھلاڑی ہیں یہ کوچنگ کا تجربہ ہم کر چکے ہیں کیونکہ بہت اختلافات رہے ہیں اگر کوئی کوچ ایسا شخص بنتا ہے ایمن گریڈ جاوید بھی اداد بھی جب کوچ بنے ان کھلاڑیوں کے جو ان کے ساتھ کھیلے ہوئے تھے تو وہ بہت زیادہ اختلافات کی خبریں رہی ہیں ان کو چھوڑنا بھی پڑا ہے چھ دفعہ ہاں اور اس کے بعد وقار یونس بھی رہے بلکل اب یہ اپنے امپورٹن پوائنٹ ہے اس لیے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا بیٹسپن جو ہو یا بولر ہو یا آلرانڈر ہو وہ ایک کوچ بھی بن سکے بڑے ایکسپشنز ہوتے ہیں جاوید کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے قولیٹی جو اس نے کھیلی ہے آپسٹینڈنگ پلیئر اب جو اس فار اس کوچنگ اس کنسرن اب انٹرنل تو ہمارے بڑے کنسپیریسی تھیریز ہیں جیسے پہلے کہا ہے کہ پہلے لگاؤ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی کراچی کا لڑکا ہے کوئی لاہور کا لڑکا ہے پنڈی کو آپ نے بلکل بھول دیا پلوچستان بلکل ہی بھول گئے پشاور سے زورزار سے ایک لڑکا کبھی کبھی آ گیا تو یہ ہوتا تھا اب آپ کو جو چاہیے مین مینجمنٹ کے اندر وہ لڑکا جو آپ کے جو چیئرمن ہے اور آپ کی گوننگ بوڈی ہے وہ گیج کرے کہ کیا اس لڑکے کے اندر وہ کولٹیز ہیں کہ جو مین مینجمنٹ بھی کر سکے کوچنگ بھی کر سکے تو جب فوراں کوچز آتے ہیں ان کا نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے ایک تو آپ انگریزی کی مار کھاتے ہو جب انگریزی کی مار کھا گئے پھر وہ لڑکا خود آپ کو سلیٹ کرتا ہے لیکن اس کو کیا پتا ہے اس وقت تو لڑکا آپ کو پکا پکایا مل گیا ہے نا آپ نے لڑکے کو تو گراؤنڈ سے لے کے آنا ہے انڈر نائنٹین سے کیا انڈر ففٹین سے لے کے آنا ہے نچلی سطح سے لے کیا نا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہے اگر فوراں کوچز لانے ان کو گراس روٹ پہ رکھو آپ کے جو نئے جو آپ نے سوال کی ہیں جو آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے لڑکے they know the ins and outs of the boys ٹھیک ہے دیکھو نا ہم مشتاق احمد کی کتنی بات کرتے ہیں وہ جا کے انگلند کو بھی کوچ کرتے ویسٹ ڈیس کو بھی کوچ کرتے باقی سے باقی جو بورڈز ہیں ان کو کنسلٹنسی دیتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی ہمارے پاس ability نہیں ٹھیک ہے بیک صاحب ہمیں join کر چکے ہیں جی بیک صاحب آپ سن رہے ہیں گفتگو یہ جو selection committee کو کپتان کی تقرری کا اختیار دینے کے اوپر پاکستان cricket board سوچ رہا ہے selection تو خود ایک ایسا مشکل کام ہے پاکستان میں اور جو کہ کبھی بھی تنازات سے خالی نہیں رہتا ہے selection committee ہمیشہ تنقید کی ضد میں رہتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہے واقعی ایک ایسے ملک میں جہاں پر ایک ہی کھیل ہے وہاں پر selection committee کو کپتان کی تقرری کا اختیار دے کر بہت زیادہ بھوش ڈال دینے والی بات ہے selection committee پر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ چیف سیلیکٹر بہاب ریاض ہوں گے بہاب ریاض دو ہزار بیس میں ریٹائر ہوئے بلکہ وہ دو ہزار بائیس تک اس انتظار میں تھے کہ شاید وہ پاکستانی کرکٹیم میں کھیل لے تقریباً سینتیس برس ان کی عمر ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کھلاریوں کے ساتھ کھیلیں ہوئے سب کے ساتھ کھیلیں چاہے وہ بابر آدم ہو چاہے وہ رضوان ہو جتے کرکٹرز ہیں موسٹری ان کے ساتھ کھیلیں ہوئے چاہے وہ شاہین آفریدی ہو تو ایک آدمی جو کھلاریوں کے ساتھ کھیلا ہے اگر وہ چیف سیلیکٹر بن جائے گا اور آپ اس کو کوئی اختیار دے رہے ہیں کہ کپتان بھی آپ نے بنانا ہے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی دیکھنا یہ کہ آیا کوئی ایک مضبوط چیف سیلیکٹر آتا ہے نہیں ماضی میں محمد وسیم آگئے وسیم جونئر محمد وسیم آگئے دیگر لوگ آگئے جو میرے خیال میں اب سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ سیلیکشن کمیٹی کو ری بینٹ کیا جائے چیف سیلیکٹر وہاب ریاض ہے اور ایک سیلیکٹر ان کے ساتھ کامران اکمل ہے باقی ایک سیلیکٹر کا اناؤنس ہوا تھا اپنے سلمان بٹ کا وہ ویڈراؤ کر گیا ان کو پاکستان کرکٹ بورٹ تو آیا کوئی سیلیکشن کمیٹی بنے گی یا نہیں بنے گی کامران اکمل تو نظر آئے تھے کراچی میں باہب ریاض آخری فائنل میں میں تو پوری پی ایس ایل میں تھا کراچی میں تو باہب ریاض فائنل میں آئیتے جب چیئرمن صاحب تشریف لائے تھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمن کے وہ قابل اعتماد آدمی ہے کیونکہ ان کے چینل پر پروگرام کرتے رہے ہیں ماضی میں اور پھر اس کے بعد جب وزیرہالہ بنے نگرہ وزیرہالہ محسن نقی صاحب تو وہاپ ریاض اس ان کی کابینہ میں مشیف برائے کھیل تھی تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک سٹرونگ آدمی کی ضرورت ہے ہمیں ایک ایسے وہاپ ریاض کا اگر آپ ٹیسٹ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں نا ستائیس ٹیسٹ ریکارڈ کھیلے ایک کالوے بندے اور تیس سے تو کس بیسس پر مطلب اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ چیف سیلیکٹر بنا رہے تو ایسا سٹرونگ چیف سیلیکٹر بنائیں کہ جس کی سے ہو جو کھلاریوں کے ساتھ نہ کھلاؤ ماضی کے تجربان ہمارے ساتھ میں بیک سب کتا کلابی کی مادرہ چاہتا ہوں کتا کلابی کی مادرہ چاہتا ہوں ابھی آپ نے جیسے وہاپ کا ذکر کیا تو آپ کی یہ جو گفتکو سنی ہے اس سے یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید اگر وہاپ ریاض ہوتے ہیں چیف سیلیکٹر تو ان کو کپتان کی قراری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ طاقتور چیف سیلیکٹر ہونا چاہیے وہاپ ریاض سے زیادہ طاقتور اس وقت کون کرکٹر ہوگا ہاں وہ حکومتی حلقوں میں طاقتور ہے نا وہ چیرمن کے قریب ہیں اس لیے طاقتور ہے لیکن وہ دو سال پہلے تک تو خود پوچھتے تھے لوگوں سے کہ میرا نام آرہا ہے ٹیم میں کے نہیں آرہا ہی ڈیلنٹ وانٹ ٹو ریٹائر وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہ رہے تھے لیکن پھر حالات ایسے بن گئے کہ ان کو چھوڑنا پڑا ورنہ تو لاسٹ پی ایسل بھی آپ کو پتا ہے کھیلے پشاور ظلمی سے تو تو کرکٹ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے لیکن میں چاہتا ہوں چیف سیلیکٹر کی پوس پر ایک ایسا آدمی آئے جو سب کو ساتھ لے کر چلے ابھی تو دو رکنی سیلیکشن کمیٹی ہے ابھی چیرمن صاحب نئی سیلیکشن کمیٹی بناتے ہیں یا ایک دو اور ممبران کا اضافہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی اور بڑا ایمپورٹنٹ ایون ہے ایونٹ ہے ورلڈ کپ یکم جون سے جو شروع ہو رہا ہے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں تو اس کے حوالے سے کیا پلاننگ کرتے ہیں میرے خیال میں آپ نے دیکھا آپ محمد حپیز کا تجربہ ان کو ڈیریکٹر بنایا گیا اور وہ چونکہ کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلے تھے تو آپ نے دیکھا کس طرح کی خبریں آئیں کھلاڑیوں کے انہوں نے ناپسندیدگی کا ادھار کیا کہ حپیز جس طریقے سے کنٹرول کر رہے تو بہت ساری چیزیں سوچنی پڑے گی اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا کپٹان کون ہونا چاہیے چیف سیلیکٹر کون ہونا چاہیے یہی ایک پہلو آپ کے محمد حفیز ابھی ٹیم کے ڈیریکٹر بنے پیجے صاحب تو جیسے بیگ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی جیسے حفیز کا ایک تجربہ رہا وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے کہ آسٹریلیا میں پاکستان کی ٹیم کی ناکامی کی وجہ کیا رہی ہے اور پاکستان ٹیم کی پاکستان ٹریکٹ کی ترقی کے راستے میں کیا چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں فٹنس مسائل کی وجہ کیا ہے لیکن وہ نہیں کر پائے پاکستان ٹریکٹ بورڈ نے غالباً بتایا جاتا ہے کہ انہیں روک دیا جعوید میاداد وقار یونس پھر محمد حفیز کا تازہ ترین حالیات تجربہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساتھ کھیلے ہوئے کھلانی ہیں تھوڑا سا ایک وقفہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ سن دو ہزار میں ٹریکٹ کھیلے ہیں اور یہ دو ہزار دس میں کھیلے ہیں یہ پلیز آپ کے ساتھ نہیں کھیلے ہیں تو اس جگہ پر دیکھنا چاہیے دیکھیں اس کے دو پہلو ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میرٹ اب یہ جو آپ کو سیلیکٹ کرے گا اس چیف سیلیکٹر انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ میرٹ کا کر رہے ہیں یا جو ابھی بیگ صاحب نے بات کی ہے کہ پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ فیورٹ آدمی پرسیپشن یہی ہے پرسیپشن یہی ہے بالکل یہی ہے بلکل یہی ہے ہیس رائیٹ ہیس اپسولوٹی رائیٹ کہ پرسیپشن یہی ہے اور ساتھ پھر ایک جو امپورٹنٹ بات ہے اگر if you're the chief selector if Mirza Iqbal بیگ can cover and see all the matches جو کراچی میں why isn't the chief selector دیکھو نا بات تو میرٹ کی ہم کر رہے ہیں خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہم میرٹ کی بات کر رہے ہیں job description کی بات کر رہے ہیں اگر کامران اقبل is there to what about the chief selector دیکھو نا اگر آپ نے مجھے appoint کیا ہے میرا کیا کام ہے مجھے بتاؤں خلاڑیوں کو دیکھنا ہے matches دیکھنا ہے سمپل از that تو میں اگر اپنی opinion اور اپنی selection based کرنی ہے on my own information جو میں خود دیکھوں گا اور پھر کامران is there اور ایک اور جو ابھی announce نہیں ہوئے یا آپ کے scouts ہیں کوئی ابھی مجھے بتائیں has the board appointed any scouts کہ بھئی چلو پنڈی کا میچ دیکھ لو کوٹا کا میچ دیکھ لو لاہور کا ملتان کا مجھے صاحب یہاں پہ president cup کا میچ ہو رہا تھا تو selection committee کے کچھ لوگ وہاں پہ تھے اور سارے matches president cup پہ بھی نہیں دیکھے ان selection committee نے اس نے تو تو پھر کس کی selection کریں گے چچا وطنی سے جا کے کریں گے the question is کہ جو آدمی جس کی ذمہ داری ہے اس نے اس کو دیکھنا ہے اگر آپ وہ بھی نہیں دیکھ سکے تو پھر آپ نے دیکھنا کیا ہے ٹھیک ہے فیورٹیزم کی بات کوئی ہے آپ نے کہا کہ perception یہی ہے تاثر یہی ہے کہ وہ پسندیدہ ہیں اور قریبی ہیں بیک صاحب جب یہ تاثر کسی بھی شخص کے بارے میں ہو جائے کہ وہ پسندیدہ ہیں قریبی ہیں تو پھر merit کہاں پر آئے گا میں پی جے کی اس بات سے بلکل متفق ہوں میں merit کی بات میں بات کرتا ہوں بلکل متفق ہوں کہ جب آپ کو chief selector بنائے گا ہے now it's your responsibility you are being paid for that پہلے pay نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کر رہے تھے کہ نہیں جب یہ مشیر تھے لیکن he is being paid for that پاکستان میں selector جو ہے ان کو پیسے ملتے ہیں جب کامران اکمل یہاں موجود ہے آپ کو ticket ملتا ہے air ticket ملتا ہے five star hotel میں رہائش ملتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں آتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ merit کہیں نہ کہیں اس پہ compromise ہو رہا ہے کہ اگر آپ favorite آدمی کو آگے کی طرف لے کر آئیں گے تو merit پہ compromise ہو رہا ہے جب آپ نہیں دیکھیں گے ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر دیکھیں گے اور جب آخری دن chairman صاحب آئیں گے تو آپ آ جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے میرے خیال میں یہ merit پہ compromise ہے یہ merit پہ compromise ہوا ہے اور یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جس دن chairman آئیں گے اس دن ہی آپ کیوں آئیں گے اور ٹیلی ویجن پر میچ دیکھنا اور اپنے لوگوں کی رائے لینا اور خود میچ دیکھنا ان تین چیزوں میں ہر جگہ پر بہت واضح اور بڑا فرق ہے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کر سکتی ہے وہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیڈیم میں بیٹھا خود میچ دیکھ رہا ہے یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر یہی سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے پروگرم میں آپ کو ایک مرد پر پھر ہم خوش آمدیت کہہ رہے ہیں بات ہم کر رہے تھے ٹریکٹ کے حوالے سے یہ بڑی لمبی بحث ہے اس کو ہم آنے والے دنوں میں بھی کریں گے لیکن یہاں پر ہم قومی کھیل کا ذکر کرنا ضرور چاہیں گے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے انتخابات ہوئے ہیں سیدہ شہلہ رضا پہلی خاتون صدر بنی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بیگ صاحب ایک طرف انتخابات ہو گئے ہیں دوسری طرف ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں اور آپ کے خیال میں پاکستان کی ہاکی کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے ایک اور پیرلیل فیڈریشن بننے جاری ہے کیونکہ جو دوسری پاکستان کی حادمی ماننے والی تاریخ بکتی صاحب کو یا منبارو لکاکٹ صاحب نے ان کو پوائنٹ کیا تھا دوسری پی اے ایف لیکن دوسری بن گئے ایک وہ دھڑا ہے کہ جو ماضی میں کچھ نہ کچھ مالی بدونبانیوں میں ملو بس رہا ہے اور پھر پسے پردہ لگتا ہے کہ اس کو پی اے ایف کے ثابت صدر خالد سے جار کھوکر کی کچھ بنائی حاصل ہے خالد سے جار کھوکر پاکستان اوکیپیٹیشن کے طویل عرصے تک رہنے والے صدر تھے آج تک کوئی اتنے عرصے تک نہیں رہا آج سے زائدہ تک اب شہلہ رضا آئیے دوسری پارٹی کے لوگ آئے کے نہیں آئے مجھے لگ رہا ہے دو دھڑوں میں بٹ رہی ہے ویسے ہی پاکستان ہاکی جو ہے وہ پندر وے سول وے نمبر پر آگئی ہے اب اور نیچے تلی جائے گی اور یہ رساکشی اختیار کی جو ہے یہ پاکستان ہاکی کو ایک ایسی دیوار سے لگا رہی ہے جہاں یہ قومی کھیل جس میں ہم نے تین ٹیم اولمپک ٹائٹل چار ورڈ کپ ٹیم چیمپئنس جیتی ہے مجھے لگ رہا ہے عمران کے اب یہ ضدوالی کی طرف مزید جائے گا ٹھیک ہے ہمیں جوائن کیا ہے جی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی پہلی خاتون صدر سیدہ شہلہ رضا صاحبہ نے اسلام علیکم شہلہ صاحبہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا وقت دیا ہے یہ بتائیے گا پریزنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کیا اہداف ہیں اور آپ کے خیال میں کیا مشکلات ہیں وہ بھی ان حالات میں کہ جب ملک کو معاشی طور پر بھی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو سیاسی طور پر بھی مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کی ہاکی ٹیم پندرمے سولمے نمبر پر ہے ہاکی کئی نظر نہیں آتی ہے تو آپ نے یہ ایک مشکل کام کیوں اپنے ذمہ لیا ہے میں ہمیشہ مشکل وقت میں ہی کام شروع کرتی ہوں جب میں نے سیاست کا آغاز کیا تو اسٹوڈنٹ پاولیڈیکس پر پابندی تھی میرے لیڈرز جیل میں تھے اور ہم جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں سیاست کرتے تھے اور سب کیا ابھی ہم جب بحیثیت پاکستانی چاہے سیاستان ہو چاہے شہریوں شہری ہوتا ہے عام شہری سیاستان بنتا ہے ہم جب دیکھنے تو ہمیں ہاں ہوکی نظر نہیں آتی ہاں ہوکی فیڈریشن جس میں میں سات سال سے مختلف موضو پا ہوں پہلے کراچی کی گلز ہوکی دیکھتی تھی پھر سنٹ کی دیکھنے لگی پھر اس طرح سے میں وائس پریزیڈنٹ تک ہونٹی ہوں تو اب جب میرے ساست سارے اور سب لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ کو سمال لیے اور کانگریس جس کے تمام اختیارات کانگریس کے پاس ہیں کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا اس کی طرف سے جو ہے الحمدللہ مجھے یہ آنر دیا گیا ہے کہ سکسٹی فور میمبر میں سے کل ففٹی فائیب موجود تھے تقریبا اور پورے بلوچستان کے پی گلگت بلدستان کشمیر سند پنجاب آپ سب جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہ ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہتر اس میں جائیں گے آپ کو کہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیاست نظر نہیں آئے گی صرف ہاکی پر کھیل پر اور ٹیم پر توجہ نظر آئے گی انشاءاللہ ہم چوبیس یاک شاید اکیس پر کہیں اس کی رینکنگ کی اس کو پیچھے لے کر رہے ہیں لیکن اگر اس وقت یہ کارروائی نہ ہوتی تو ابھی تک ہمیں نہیں معلوم کہ پاکستان کی ٹیم کے بھیجنے کے لیے ازلان شاہ میں کیا جد و جہد کی گئی اور ایٹ نیشنز گیمز ہو رہے ہیں اس میں کیا کیا گیا تو یہ اگر ہم صرف آپس میں ہی دیکھتے رہیں گے اور کھیل کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو پھر اس فیڈریشن کو بھی ختم ہو جانا چاہیے ملکہ آپ کے خیال میں کھیل پر توجہ نہیں ہو تو فیڈریشن کو ختم ہو جانا چاہیے بلکل اگر وہ ہاکی پلیئرز پر توجہ نہیں ہے اور جو فنڈ ہے وہ پتہ نہیں کہاں استعمال ہو رہا ہے جالی اکانٹس کھلے میں جالی خریداریاں ہو رہی ہیں ہاکی اسٹیکس کی اور ہمارے پلیئرز سے کچھ نہیں پہنچ رہا تو پھر اس طرح تو نہیں چلتا ہے کام اچھا ایک طرف تو انتخابات ہو گئے ہیں لیکن ابھی جیسے مرزا اقبال بیگ سب بتا رہے ہیں بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ایک متوازی فیڈریشن پاکستان ہاکی بن جائے کیونکہ ایک اور جگہ سے بھی کانگریس کی یا میٹنگ کا ایک اجلاس طلب کیا گیا کر رہا ہے دیکھیں وہ اللیگل ہے رانہ مجاہد صاحب پہ اسٹے آ گیا ہے اور حیدر حسین سیکٹری جورنل پاکستان ہاکی فیڈریشن کو برقرار رکھا گیا ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جو کانگریس کے میمبر ہیں وہ ڈی بار ہو چکے ہیں انہوں نے موشن آف نو کانفیڈنس پیش کیا تھا آگسٹ میں لیکن وہ اس کو پاس نہیں کرا سکے اور حقی کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ وہ لوگ ڈی بار ہو جاتے ہیں اور یہ جو بکٹی صاحب ہیں ان کو ہم ہی لے کر آئے تھے ہم ہی گئے تھے سرپراز بکٹی صاحب کے پاس اور ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہمیں کوئی صحیح تھیں ان کا کام تھا اسکروٹنی کرنا اور الیکشن کرانا انہوں نے اسکروٹنی کی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے رانہ مجاہد کو آپس دے دیا ہمارے لوگوں کو سیلریز نہیں ملی ہیں اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں ان کو ہمارے لوگ سیلریز کو ترس رہے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ تو یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا جو سٹاف ہے ان کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے لیکن فیڈریشن کے عددہ دار موجود ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں اور سیکٹری جرنل کے بجائے ایک وہ شخص جس کو عدالت نے بھی اب اس سے دے دیا کہ یہ نہیں بن سکتا اس کو سیکٹری جرنل کی حیث سے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میٹنگ بلائی جا رہی ہے دیکھیں آپ کی فیڈریشن کا کانسٹیٹیوشن اس میں جو کانگریس ہے اس ہی کے سارے اختیارات ہیں وہی صدر جرنل سیکٹری سب کو ہٹا سکتی ہے سب کو لا سکتی ہے ہاں ایکسرارڈینری جو میجورز ہیں کہ حکی فیڈریشن کے صدر کا انتقال ہو گیا ہے یا اسے کچھ ہو گیا ہے تو وزیر آزم بھی کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں لیکن وزیر آزم کے بھی سٹیپس کو جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ اپنی اکثریت سے چالنج کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں سب سے بڑا حدف کیا ہے اور آپ نے اپنے لیے کیا حداف مقرر کیے ہیں اور آپ کی موجودگی میں کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فنڈز کے حوالے سے جو حکومت نہیں دیتی ہے پی ایچ ایف کو اس میں کچھ رکاوٹ نہیں آئے گی اس سے پہلے بھی میں نے ایاز صادق صاحب سے پاکستانی چیم کو چار کروڑ دلوائے تھے اس کے علاوہ بھی ہم نے مختلف کوششیں کی ہیں ہم نے جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انوالف کیا ہم نے ان کے ذریعے کیا ہم لاہور قلندر کو لے کر آئے کہ جو ہے وہ حوکی کی طرف دیتی ہیں تو ہمیں بڑی امید ہے اور ہم اب میں نے کہا کہ ہمارے ہاں اب صرف سوچا جائے گا تو حوکی کے لیے سوچا جائے گا ہم نے کراچی کے اسکولز میں جو ہے وہ حوکی کے لیے کام شروع کیا ہم نے خواتین کو ہر ڈسٹرک میں جا کے اسٹرکس پروائیڈ کی ہم نے کیٹ پروائیڈ کی تو ہم نے بے نظیر گولڈ کپ کروایا دو سال پہلے ہم ہر ڈسٹرک کی سطح پر ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے اور ڈیویجنل لیول پر کمیٹیز بنائی جائیں گی اور باقاعدہ ایک دوسرے کو خیال رکھتے ہوئے ہم صرف اور صرف اپنی ٹیم کی طرف توجہ کریں گے حوکی کی طرف توجہ کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو شکایت نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سیدہ شاہلہ رضا صاحبہ آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات ہمارے ناظرین تک اور پاکستان میں ہاکی کے حوالے سے جن لوگوں کو تشویش ہے ان تک پہنچائے آپ کا بہت شکریہ بہت زیادہ پاکستان کے ہاکی کے لوگ دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ کھیل ہے جس نے شناخت دی تھی پاکستان کو ابتدائی دنوں میں پاکستان کا نام روشن ہوا تھا لوگ آج بھی فلائنگ ہاؤس کو یاد کرتے ہیں لوگ آج بھی اختر رسول کو یاد کرتے ہیں لوگ اسلاح الدین کو یاد کرتے ہیں لوگ سمی اللہ کلیم اللہ کو یاد کرتے ہیں لوگ شہباز سینئر کو یاد کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی ہاکی اگر واپس آئے گی تو یہ بنیادی طور پر بینر قوامی سطح پر پاکستان کی واپسی ہونی ہے بیک صاحب واپس آتے ہیں ٹریکٹ کے اوپر آپ سے سوال یہ تھا یہ جو سیلیکشن کمیٹی اور کپتان کی تقرری کے حوالے سے باتیں چل دیئیں اس سے آگے بڑھتے ہیں تو چیمپینز ٹروفی والا معاملہ پاکستان کے پاس ہے آپ کو لگتا ہے کہ چیمن پی سی بی جو کہ اس وقت حکومتی ایک اہم حکومتی عہدہ بھی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہوگا کہ ایک ایسے وقت میں جب آئندہ چند ہفتوں بعد ورلڈ کپ ہے پاکستان کا پھر چیمپینز ٹروفی کی میزبانی پاکستان نے کرنی ہے وہ تمام کام ان کے لیے آسانی سے کر سکیں گے وہ دیکھیں امران اب بھارت میں الیکشن ہونے جا رہے اور اگر نرندرہ مودی جس طرح ان کی پوزیشن خاصی مستحقم ہے اگر وہ دوبارہ جیت جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں آپ کا بھی بھارتی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے میرا بھی ہے تو انڈیا جو ہے وہ نہیں آ کر کھلنا چاہتا ہے چیمپینز ٹروفی میں وہ ایک مرتبہ پھر ایشیا کپ کی طرح ہائی بریڈ موڈل پہ جانا چاہتا ہے اور ابھی جو اجلاس ہوا آئی سی سی کا دوبائی میں وہاں پر بھی کوئی کنکریٹ بات سامنے نہیں ہے حالکہ اگلے برس فیبرری میں چیمپینز ٹروفی کرکٹ ٹورنمنٹ ہونا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھارت اپنی ہٹ دھرمی دکھائے گا دوہزار چودہ سے جب سے نرندرہ مودی کی حکومت آئی ہے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان اور بھارت کے کرکٹنگ ریلیشنشپ بلکل ہی نہیں ہے صرف انٹرنیشنل لیول پر جو کوئی آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے وہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف کھیل لیتے ہیں ورنہ ہم کہیں نہیں جا کر کھیلتے ہیں ہمارے کھلاریوں کو آئی پیل میں نہیں بلائے جاتا پائز کو نہیں بلائے جاتا ورنہ دوہزار آٹھ میں جب آئی پیل شروع ہوئی تو ہمارے کومنٹیٹر بھی جاتے تھے ہمارے کھلاری بھی جاتے تھے تو بہت زیادہ ایک جیسے کہا جیسے پولرائیزیشن کی سیچوئیشن ہے اور اس سیچوئیشن میں مجھے نہیں لگتا بھارت ابھی تو خنوز دلی دور از کے ایک سال ہے لیکن مجھے نہیں لگتا اگر نرندرہ موڈی کی حکومت آتی ہے تو اس صورت میں بھارت پھر ایک سرونگ اپنا موقف لے کر آئے گا کہ ہائیبریٹ موڈل پر پاکستان اور انڈیا کے میتنج وہ پاکستان سے باہر ہو اب محسن نقوی صاحب اس پورے معاملے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ جب آئے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ پہ تو بیورکریٹس کو بھی لے کر آئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس نہج پر جاتے لیکن بضائے مجھے ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک نظر آتا ہے پی سی پی کے چیئرمند کے لیے بھارت نہیں آئے گا پی جے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک اہم حوالہ دیا ہے چونکہ سیاست جڑی ہوئی ہے دونوں مرکوں کے اگر سفارتی تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو کرکٹ کے تعلقات کا بحال ہونا ممکن نہیں ہے بھلے وہ اس حد تک ہوں کہ آئی سی سی کا ایونٹ بھی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے محسن نقوی صاحب کے لیے اور بھارت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں جی اس پہ تو آئی سی سی پہ ایک سٹیپ لینا چاہیے وہ کنٹرولنگ ٹرکٹ باڈی ہے اور اگر ایک نخرے دکھا رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا تو میں سمجھتا ہوں تو پھر آئی سی سی شوڈ ٹیک ڈیسیجنز ہوں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ریونیو ہماری طرح سے جاتا ہے نہیں جی ریونیو جہاں مرضی سے جائے آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے نا آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے اب اگر آپ انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلیں گے یا انگلینڈ اسٹریلیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا کیا کرکٹ ہم اسٹریلیا بند کر دیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کھیلنا تو پھر آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ پوری دنیا میں نہیں کھیلنا سمپل از دیکھ کیونکہ اگر وہ ہمیں انڈرمائن اس طرح کرتے رہیں گے ہمارے ہر چیرمن نے جا کے کہا ہے مفامت کہیے بھئی تم بھی آؤ ہم بھی جائیں گے کھیلیں گے ہم سیونٹی نائن ایٹی کے باب مجھے بتاؤ کہاں ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ ہم باہر کھیل لیتے ہیں شارجہ میں کھیل لیتے ہیں ادھر کیا پرابلم ہیں ان کو کیا یہ ڈرتے ہیں پاکستان سے جب جنرل صاحب تھے جنر مشرف تھے پریزیڈنٹ پاکستان کے اس وقت سیریز ہوئی پاکستان بھارت کے مابین شریعار خان صاحب چیرمن تھے جب یہ بالکل ٹھیک ہے ہمیں چاہیے بائی لیٹرلز ہمیں چاہیے بان آف نہیں چاہیے کہ اگر ایک آئے تو کر دیا تو دوسرا آئے تو نہیں کر دیا موڈی نے ساری عمر نہیں رہنا یا موڈی نے ساری عمر ہندوستان کو یہ کنٹرول نہیں کرنا وہاں بھی لیڈرز آئیں گے چینج آئیں گے ہمیں کنٹینیوٹی پالیسی چاہیے نہیں پاکستان میں کسی نے پرمننٹ رہنے تو ہمیں کنٹینیوٹی پالیسی چاہیے گورنمنٹس آتی ہیں جاتی ہیں لیکن ہماری جو پرمننٹ رلیشنشپ رکھیں سیاست اپنے جگہ پہ ہے آپ اپنے جو آپ کے دوسرے بائلیٹرل سے اس کو کرتے رہو آپ یہ کیا بات ہے کہ وہ ایک انا پہ بیٹھ گئے ہم بھی جا کے شارجہ کھیلتے ہیں یا دبائی کھیلتے ہیں وہ بھی ادھر آ جاتے یہ تو کرکٹ نہ ہوئی بلکہ دونوں کو ہم تو ٹھیک ہیں کیونکہ ہم نے پورا ان کو انوائٹ کیا ہے نائنٹی سیکس کا ورلڈ کب بھی دیکھ لیا تھا ٹھیک ہے جی نائنٹی نائنٹ میں پاکستان گیا تھا بھارت کتنا بڑا دورہ دورہ کتنا بڑا دورہ کتنا بڑا دورہ تینگ ایس کہ آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے ریونیو ان کو تو انڈیا پاکستان کے گیم سے آتی ہے ریونیو پاکستان انڈیا کے گیم سے ہے بیک صاحب یہ جو ذکر کیا ابھی پی جے صاحب نے جو آپ نے اس سے پہلے بھارتی میڈیا کا ذکر کیا ہے یہ گزشتہ دو تین ماہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں ورلڈ کپ کے فوری بات سے بھارتی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کبھی کسی ایک اخبار یا ٹی وی چینل کی طرف سے آتا ہے کبھی کسی ایک اخبار یا ٹی وی چینل کی طرف سے آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پاکستان دورہ نہ کرنے کی باقاعدہ طور پر ایک سوچ کے تحت ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں اگر پی جے جو کہہ رہے نا آئی سی سی تو خود انڈین کرکٹ بورٹ کی جیپ میں بی سی سی آئے کی ابھی ویمن پریمیر لیگ ہوئی وہاں پر جو کہ آئی پیل سے پہلے ہے اس ویمن پریمیر لیگ میں آئی سی سی کے پریزنٹ گریگری باقلے آئے ہوئے تھے آپ اندازہ لگائے ان کو بلائے گیا اور یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ جب باقلے کا پیریٹ ختم ہوگا تو جیشہ جو ہے وہ نظریں جمائے ہوئے وہ آئی سی سی کے پریزنٹ بننے کے چکر میں جیشہ تو اگر جیشہ بن گئے ابھی بھی وہ جب بی سی سی آئے کے سیکریٹری ہیں تو جس طریقے سے وہ معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں تو اگر وہ بن گئے تو بظاہر بہت مشکل نظر آئے گا بظاہر بہت مشکل نظر آئے گا بیج صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا ناظرین اکرام پروگرام کا باتا ہے چلتے چلتے یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بھارت کے میچز جیسا کہ ریونیو کی بات ہوتی ہے ریونیو بھی کرکٹ سے ہی آتا ہے اور یہ کرکٹ کا ریونیو صرف ایک ملک کی ٹیم کھیلنے سے نہیں آتا ہے یہ دو ملکوں کی ٹیمیں جب آمنے سامنے ہوتی ہیں تب ہی ریونیو آتا ہے آمدن تب ہی ہوتی ہے جب مصابقت سے اور مقابلے سے بھرپور کرکٹ ہوتی ہے جس میں سوالاک کے سٹیڈیم میں سوالاک لوگ بیٹے ہوں اور دو ٹیمیں بیٹی ہوں دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے حافظ محمد عمران زور کا جوگی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے جادہ چاہتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ